نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے خواب میں شیر کا دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں شیر دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے دوستو چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شلن سٹارٹ کرتے ہیں دوستو علامہ ابن سیرین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں شیر دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا کوئی دشمن ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شیر کے ساتھ لڑ رہا ہے تو یہ اس بات پر علامت ہے دلیل ہے کہ یہ شخص اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کرے گا لڑے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر سے ڈر کر بھاگا ہے اور شیر اس کو تلاش کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جس شہ سے بھی ڈرتا ہے جس چیز سے بھی خوف کھاتا ہے اسے امن حاصل کرے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر کا گوشت کھا رہا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ شخص بادشاہ سے بہت سارا مال حاصل کرے گا اور بادشاہ اس کو اپنا قرب عطا کرے گا اور اسی طرح یہ شخص دشمن پر فتح حاصل کرے گا دوستوں حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب کی حالت میں شیر دیکھنا دراصل بادشاہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کی حالت میں یہ دیکھے کہ وہ شیر کو اپنی بغل میں پکڑے ہوئے ہیں تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ شخص اپنے دشمن کے ساتھ صلح کر لے گا اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو شیر کا سر ملا ہے اس نے شیر کا سر پایا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایسے شخص کو بادشاہ ہی ملے گی اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو شیر دیا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بادشاہ اس کو اپنی طرف سے کوئی منصب اتا کرے گا کوئی اہدہ اتا کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ شیر کے سر پر بیٹھا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو عزت اور مرتبہ ملے گا وہ شہرت اور عزت حاصل کرے گا اسی طرح خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو شیر نے کاٹا ہے یا اس پر حملہ کیا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو دشمن کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے گا اور حضرت جعفر صادق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر شیر دیکھنا یہ تین وجہوں پر ہے پہلی وجہ بادشاہی دوسری وجہ دلیر اور بہادر آدمی اور تیسری وجہ بڑا دشمن زبردست دشمن اس بات پر یہ علامت ہے دوستو یہ تھی خواب میں شیر دیکھنے کی تعبیر امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ